السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام الیکشن مکمل ہو چکے ہیں الیکشن کے نتائج بھی سامنے آ چکے ہیں اب مسئلہ چل رہا ہے کہ سرکار کسی بنے اس الیکشن کو لے کر کے جمعیت علماء ہن کے صدر حضرت مولانا سید عرش مدنی کا بہت بڑا ایک بیان آیا ہے جمعیت علماء ہن کے صدر مولانا عرش مدنی نے کہا کہ لوگ سبا انتخابات کے بعد ہندوستان میں آنے والے نئی سیاسی انقلاب میں مسلمانوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ کہ اگر مسلمانوں نے متحد ہو کر ووٹ نہ دیا ہوتا تو یہ نتائج نہ آتے انہوں نے امید ظاہر کی کہ جو ہوا اسی میں سے خیر نکلے گا انہوں نے کہا کہ نئی سیاسی صورتحال اس ملک کے انصاف پسند حلقوں اور خاص طور پر مسلمانوں کی بصیرت کی مرہون منت ہے انقلاب سے خصوصی بات چیت میں ایک سوال کے جواب میں مولانا عرش مدنی نے کہا کہ انتخابی نتائج ہر چند کے سیکولر کردار کی حامل جماعتوں کی خواہش کے مطابق نہیں آئے لیکن ملک جس خوفناک عامریت کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا اس عامریت کے قدم اب آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور اب اس پر قدگن لگنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اب یہ اپوزیشن کی اتحاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے کسی بھی ممکنہ عامریت پر شکنجہ کسنے کے لئے تیار رہے مولانا نے کہا کہ سیکولر سیاسی جماعتوں کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ انتخابات میں مسلمانوں کی متحرک اور فعال سداری کے بغیر نئی صورت حال کا وجود میں آنا ممکن نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو خود ان جماعتوں کو مسلمانوں اور انصاف پسند طبقات کے سبب ایک مضبوط زمین ملی اور دوسری طرف خود فرقہ پرستوں کے بڑھتے ہوئے قدم بھی رک گئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے ذمہ داروں نے دوران انتخابات کتنی بار مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی لیکن مسلمان ان کے بدترین اور اشتعال انگیز بیانات پر بھی مشتعل نہیں ہوئے اور انتہائی بصیرت اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ایک خطرناک ساجش کو ناکام بنا دیا